الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ انام کی آیت چالیس سے درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہدایت اور زلالت کا ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے لوگ اسی کے مطابق ہدایت پاتے ہیں اور اسی کے مطابق گمراہی میں مقتلع کیا جاتے ہیں وہ قانون کیا ہے وہ قانون یہ ہے کہ اگر آدمی نے اپنا طرز عمل صحیح رکھا ہے اپنے آپ کو کسی اناد کسی ہٹ درمی میں مبتلا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل دیتا ہے اور اگر وہ اپنے پاس موجود روشنی کی بھی قدر نہیں کرتا اور چیزوں کو جٹلانے کے لیے مادہ ہو جاتا ہے حقائق کا استقبار کے ساتھ غرور کے ساتھ انکار کرتا ہے زد اور ہٹ درمی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے تو پھر کچھ محلت ملتی ہے ڈھیل دی جاتی ہے لیکن بالاخر اللہ تعالیٰ گرفت کرتے ہیں اور اس گرفت کی پدا یہیں سے ہوتی ہے اس کو پھر زلالت یا گمراہی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس کے بعد فرمایا ان سے کہو ذرا بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آپ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو یعنی یہ انسان کی نفسیات میں جو چیز رکھی گئی ہے اس کا حوالہ دیا ہے یہ تو ہے کہ جوانی ہے شباب کے دن ہے علم کا غرور ہے کامیابیاں ہیں انسان اس میں بہت کچھ بھرہ دیتا ہے لیکن جس وقت قواہ مضمن ہونے لگتے ہیں جب کوئی بڑا حادثہ سر پر آ پہنچتا ہے تو انسان کی جو اصل شخصیت ہے وہ نمودار ہو جاتی تو یہ بتایا کہ کہنے کو تو تم نے بہت معبود بنا رکھے ہیں اور بڑی بڑی کرامتیں ان سے وابستہ کرتے ہو لیکن یہ بتاؤ کہ جب حقیقت کھل جائے گی جب فیصلے کا مرحلہ آ جائے گا اس میں سے دو چیزوں کو لیا ہے ایک وہ عذاب جو خدا کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آتا ہے یعنی جرائم تو اس وقت بھی ہو رہے ہیں جب خدا کے دائی خدا کی طرف بلاتے ہیں اس وقت بھی ہو رہے ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان جرائم کی وجہ سے ایک بڑا فساد پیدا ہو جائے اور وہ لوگ جو ان پر متنبع کر رہے ہیں ہوں انہی کو لوگ مارنے کے قتل کرنے کے درپیہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے جو ملی ہوئی ہے ایک محلت ہے جو حاصل ہے عام طور پر کوئی دینونت یا جزا و صدا کی انداز کی گریفت نہیں ہوتی یعنی دنیا میں جو قانون چل رہا ہے اس کے تحت مسیبتیں بھی آتی ہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں زلزلیں بھی آتے ہیں طوفان بھی آتے ہیں لیکن وہ محض تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں ان کی نویت عذاب کی نہیں ہوتی کیا فرق ہے دونوں میں جب کوئی چیز تنبیہ کے طور پر ہوتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی کہ کون مومن ہے کون کافر ہے موت کا ایک حادثہ واقع ہوتا ہے اور کیونکہ اجتماعی طور پر ہوتا ہے کہیں سیکڑوں کہیں ہزاروں کہیں لاکھوں لوگ اس کی نظر ہو جاتے ہیں تو گویا ایک تنبیہ اور توجہ ہو جاتی ہے باقی لوگوں کو لیکن عذاب میں الگ کیا جاتا ہے یعنی اہل ایمان کو نیکو کاروں کو الگ کر لیا جاتا ہے اور مستقبرین کو الگ کر دیا جاتا ہے اس طرح کے عذاب کے لیے اللہ کا قانون قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بغیر نہیں آتا یعنی جب اللہ کی حجت تمام کر دی جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ عذاب آتا ہے یہ وہ جزا و سزا ہے جو اسی دنیا میں برپا ہو جاتی تو یہ کہا کہ ان سے کہو ذرا بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑیا پہنچے تو جس وقت کشفِ حجاب ہو جائے گا ظاہر ہے کہ جب وہ عذاب آ جاتا ہے تو پھر آخری وقت میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا معاملہ تھا پھر باتیں بنانے کی گنجائش نہیں رہتی اس کو اگر قرآن مجید میں دیکھنا ہو تو اس وقت کا بیان دیکھئے جب فیرون جیسا باج عبروت بادشاہ اس کو دیکھتا ہے کہ اب وہ آ گیا ہے تو کیا کہتا ہے اور یہی صورتحال قیامت میں ہوگی یعنی قیامت کا سور پھوکا جائے گا یا قیامت کے لیے جب آسمان و زمین سے منادی ہوگی تو پھر وہاں فلسفے بگارنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی وہ ایک واقعہ ہے جو ہو جائے گا تو فرمایا کہ اس موقع کے اوپر یہ بتاؤ کس کو پکار ہوگی اپنی دیویوں کو اپنے دیوتاؤں کو تم ان سب کو فراموش کر دوگے اس وقت یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کائنات میں ایک ہی بادشاہ ہے ایک ہی معبود ہے ایک ہی اس کا خالق ہے اور وہی تنہا اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے اس وقت یہ بات واضح ہو جائے گی اور پھر تم اسی کو پکار ہوگی ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو بلی یاہ تدون نہیں بلکہ ہر موقع پر اسی کو پکارتے ہو یعنی کیا کسی اور کو پکار ہوگے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ فلواکے یہ ہماری دیویاں یہ ہمارے دیوتا یہ ہمارے معبود یہ ہمارے بزرگ کوئی طاقت رکھتے ہیں تو ان کو پکار ہوگے نہیں یعنی اتنی بات مقدر آیا نہیں بلی یاہ تدون بلکہ ایسے ہر موقع پر اسی کو پکارتے ہو یعنی یہ گویا انسان کی نفسیات میں جو چیز موجود ہے اس کو بنائے استدلال بنایا ہے اس طرح کے دلائل منطقی نہیں ہوتے اس میں اصل میں مخاطب کو اس کے پاس جو علم ہے اس کے اندر جو استرائی کیفیات ہیں ان کی بنیاد پر مخاطب کیا جاتا ہے بلی یاہ تدون فیقشف ما تدون ایلہ انشاوتا سون ما تشکون پھر وہ چاہے تو اس مسئیبت کو ٹال دیتا ہے یعنی پھر اس کی مشیط ہوتی ہے پکارتے ہو جب وہ عذاب آ جائے گا تو اس کے بعد پھر اسی کا فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ چاہے تو اس مسئیبت کو ٹال دیتا ہے جس کے لیے پکارتے ہو اور اپنے ٹھرائے ہوئے شریکوں کو اس وقت تم بلکل بھول جاتے ہو وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْشِكُون یہ اصل میں جب یہ کہا کہ اگر عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو بتاؤ کس کو پکار ہوگے تو اس طرح کی جو صورتیں بھی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں یعنی تنبیح کے لیے اب یہ کہا کہ جب وہ بھی آتی ہیں تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو کسی اور کو نہیں پکارتے اور جب پکارتے ہو تو پھر یہ اس کی مشیط پر ہوتا ہے کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس وقت باری بدلت کے لیے آتا ہے وہ چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اپنی مشیط کے مطابق عذاب کو ٹال دیتا ہے تکلیف کو ٹال دیتا ہے مسئیبت کو ٹال دیتا ہے یعنی اگرچہ آخری موقع کا ذکر کیا تھا عذاب اور قیامت لیکن پھر اس سے تجرید کر کے جو مختلف مواقع انسان کی تنبیح کے لیے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کا حوالہ دے کے انسانی نفسیات کو متوجہ کیا اس پر البیان کا نوٹ ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو بڑے تنتنے کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو ایسے ہی ہوتا ہے یعنی جب اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا جیسے کہ اس سورہ میں بھی اس سے اگلی سورہ میں بھی بار بار ذکر آئے گا جب اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ موقع ہے علم و استدلال کی بنیاد پر حقائق کا اطراف کرو لیکن جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس عذاب کی دھمکی سنا رہے ہو لے آؤ اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا چیز ہے یہ فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو بڑے تنتنے کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو لیکن وہ آ پہنچا تو اپنے سب شریکوں کو بھول جاؤ گے اور اسی ایک خدا کو پکارو گے جس کے شریک ٹھہرا رہے ہو تم جانتے ہو کہ نفس انسانی میں صرف اس کی شہادت سبت ہے یعنی انسانی نفس آخری مرحلے میں ایک ہی گواہی دیتا ہے اور وہ یہ کہ میں مخلوق تھا میں مخلوق ہوں میں بیبس تھا میں بیبس ہوں اور میرے اوپر ایک ہستی ہے وہ معلوم نہیں کون ہے لیکن بہرحال وہ میرا خالق ہونا چاہیے اس کی دلیل یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے جو اصل آزمائش کا ہوتا ہے تو اپنے تمام فرضی معبودوں کو بھول کر اسی کو پکارتے ہیں تو یہ گویا انسانی نفسیات میں جو خدا کی گواہی سبت ہے اس کا حوالہ دیا ہے تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوبوں کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے یعنی یہ قریش مخاطب ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مخاطب ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے اور انہوں نے انکار کر دیا اتنی بات گویا مقدر ہے قرآن مجید کی خاص زبان ہے اس میں اس کو الفاظ میں بیاننے کیا پھر اس پر کہا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا جب انہوں نے انکار کر دیا تو ہم نے انہیں مسائب و آلام میں مبتلا کیا تھا تاکہ آجزی اختیار کریں یہ وہ تنبیحات ہے جن کا میں نے حوالہ دیا جس وقت اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو آخری عذاب جو عذاب استیصال ہوتا ہے جس کے بعد فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے اس طرح کی تنبیحات نازل ہوتی یہ تنبیحات کس لیے نازل ہوتی ہیں فرمایا لال لہم یتذر رہون تاکہ لوگ آجزی اختیار کریں یہ بڑا بسورت لفظ ہے یعنی انسان جب انکار کرتا ہے گریز کرتا ہے فرار کے راستے دھونڈتا ہے تو اس کے اندر اتر کر دیکھئے اس کی علت استقبار ہوتی ہے یعنی ایک تکبر کی نفسیات ہے جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں ہم بڑی چیز ہیں ہمیں کون پکڑے گا اچھا یہ جو جذبہ ہے یہ فرد کی سطح پر ہو تو بعض وقت بڑا نمائی نظر آتا ہے اور آدمی کہتا ہے کہ استغفراللہ یہ شخص کس طرح کی دونکی لے رہا ہے لیکن یہ علم کی دنیا میں بیسیت مجموعی انسانیت کی سطح پر ہوتا ہے اور اس وقت ہے یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر اپران بنایا گیا ہے یعنی وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے اقتدار دیا ہے تو اس اقتدار کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دنیا بہت دریافت کر لی ہے ہم نے بہت قوارین سمجھ لیے ہیں یہ آج نہیں تو کل ہماری گرفت میں آئی تو یہ جو صورتحال ہے یہ بھی ایک طرح کا استقبار پیدا کرتی ہے تو پھر اللہ تعالی جنگ جوڑنے کے لیے ایسی تنبیہات نازل کرتے ہیں جن سے یہ تقبر دور ہو اور انسان کے اندر جو آجزی کا اطراف ہے وہ نمائیہ ہو کر سامنے آئے تو یہ اس کا حوالہ دیا ہے یہی صورتحال ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے بعد بھی ہوتی رہتی ہے بس فرق یہ ہے کہ وہاں ان تنبیہات کے بعد آخری فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں جو تنبیہات ہیں انفرادی سطح پر بھی آتی ہیں اور اجتماعی سطح پر بھی ان سے لوگ اگر سبق نہیں لیں گے تو فیصلہ قیامت میں ہوگا جو اوپر فرمایا تھا کہ دونوں ہی صورتیں ہونی ہیں اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہوں تو اسی دنیا میں فیصلہ ہونا ہے اس قوم کا اور اللہ کے رسول دنیا میں موجود نہیں ہے تو قیامت میں تو بہرحال ہونا ہے ہر ایک کا تو یہ بتایا یہاں سے آگے اس سنتِ الٰہی کا حوالہ ہے اس پر نوٹ ہے یہاں سے آگے اس سنتِ الٰہی کا حوالہ ہے کہاں سے آگے یہ پیرا جو شروع ہوا ہے تو یہاں سے آگے اس سنتِ الٰہی کا حوالہ ہے جس کے تحت رسولوں کے مقذبین حلاق کر دیئے گئے یعنی وہ سنتِ الٰہی کیا رہی ہے بار بار میں اس کی طرف توجہ دلاتا رہا ہوں اس کی یہ کہ یہ سنتِ الٰہی ہے کہ جس کو قرآنِ مجید میں نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآنِ مجید کے بہت سے بیانات لوگوں پر واضح نہیں ہوئے اور یہی سنتِ الٰہی ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جد جہود کو ایک انقلاب بنا کر پیش کر دیا گیا ہے درہا حالے کہ وہ سنتِ الٰہی کا ظہور ہے یعنی اللہ کے اس قانون کا ظہور ہے کہ جب وہ پیغمبروں کے ذریعے سے کسی قوم پر اتمامِ حجت کر دیتا ہے بات کو واضح کر دیتا ہے تو پھر دنیا ہی میں جزا بھی ہوتی ہے اور دنیا ہی میں صدا بھی ہوتی ہے یہاں سے آگے اس سنتِ الٰہی کا حوالہ ہے جس کے تحت رسولوں کے مقذبین حلاق کر دیئے گئے اس سے مقصود قریش کو توجہ دلانا ہے کہ جن قوموں نے عذاب کی نشانی کا مطالبہ کیا ہے انہیں کبھی ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی یعنی جو قومیں یہ کہتی ہیں کہ عذاب کی کوئی نشانی دکھائی تو اصل میں یہ مطالبہ ہی بتا رہا ہے کہ نہ علم سے کام لینا ہے نہ عقل سے کام لینا ہے پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں استقبار ہے جو یہ باتیں زبان سے کہلوارا ہے یہ برز ہے جس میں انسان مقتلع ہوئے ہیں اور اس کی تاریخ قرآن مجید سناتا ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یعنی کرنوں پر پھیلی ہوئی انسانی تاریخ میں سے قرآن مجید نے اہلِ عرب کے لیے جو نمائع مثالیں ہو سکتی تھیں ان کو اٹھایا ہے آت کی مثال سمود کی مثال قوم فیرون کی مثال ظاہر ہے کہ جب آپ مثال دیتے ہیں یا کسی مثال کو پیش کر کے استدلال کرتے ہیں تو انہی اقوام کا ذکر یا انہی چیزوں کا ذکر موضوع ہتا ہے جن سے لوگ واقف ہیں تو قرآن مجید نے ان کا ذکر کر کے یہ کہا ہے کہ یہ سب ایک ہی سنتِ الٰہی کا نتیجہ بہتتے رہے ہیں اس سے مقصود قریش کو توجہ دلانا ہے کہ جن قوموں نے عذاب کی نشانی کا مطالبہ کیا انہیں کبھی ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی بلکہ جس عذاب کا مطالبہ وہ کر رہے تھے اسی نے ان کی جڑکاٹ دی یعنی یہ نہیں ہوا کہ ان کو کوئی نشانی دیکھ کر کوئی تنبیہ سامنے لاکر توجہ ہو گئی ہو ہاں ایک قوم ہے جس کا استثناء قرآن میں بیان کیا ہے کہ بالکل عذاب جب ان کے سر پر منٹلانے لگا تو وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے اور وہ قوم یونس ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور آپ دیکھئے بائبل میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے کہ بادشاہ بھی اور پوری قوم نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے روزے رکھے اور توبہ استغفار کے لیے بستی سے باہر آگئے تو یہ توفیق عام طور پر کسی قوم کو نہیں ملی تو ذریعہ شاد ہوا کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا قانون یا اس کی سنت ہے جس کے تحت وہ قریش کے ساتھ بھی معاملہ کر رہا ہے اس میں جو لفظ تضرر استعمال ہوا ہے اس پر میں لکھا ہے کہ اصل میں لفظ تضرر آیا ہے یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے جو دل کی خشیت اور انابت و عبدیت کے احساس کے ساتھ خدا کے آگے جھک جانے کے لیے اختیار کی گئی ہے یعنی ہم اس کا ترجمہ تو لفظی لحاظ سے آجزی کرتے ہیں لیکن یہ آجزی ہر آجزی نہیں ہے بلکہ جس وقت انسان کسی خاص صورتحال میں کسی خاص احساس میں ایک فکر کے پیدا ہو جانے کے بعد دل میں ایک طرح کی خشیت محسوس کرتا ہے یعنی اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ استقبار یہ غرور نفس جس میں میں مبتلا ہو گیا تھا یہ کوئی چیز نہیں ہے میری حقیقت یہی ہے کہ میں ایک آجز مخلوق ہوں اس سے جو خشیت پیدا ہوتی ہے جو خدا کا ایک خوف پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان کے اندر رجوع پیدا ہوتا ہے اس کو انعبت کہا جاتا ہے اور یہ جو خشیت اور انعبت ظاہر ہے کہ اس میں جو بنیادی چیزیں وہ عبدیت ہیں یعنی میں بندہ ہوں میری حیثیت یہی ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے ما خلقت الجنن والانساء اللہ لیابدون کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمارے بندے بن کر رہے ہیں یعنی وہاں پر جو یابدون کا لفظ آیا ہے یا عبد کا لفظ آیا ہے یا عبادت کا لفظ آیا ہے وہ مراسم عبودیت کے معنی میں نہیں آیا ایک چیز ہے کہ میں انسان کی حیثیت سے خدا کا بندہ ہوں میرا یہ بندگی کا شعور میرے وجود کا احاطہ کر لے اور میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا زندگی کے معاملات کرنا یہ فیصلے سنانا سب ایک عبد کی حیثیت سے ہو یہ وہ چیز ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ بندے اپنے اندر پیدا کریں کیونکہ وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اپنی اس عبدیت کے شعور کے ساتھ جئے بندگی کے شعور کے ساتھ جئے اس کا اظہار مراسم کی صورت میں نماز میں ہوتا ہے روزے میں ہوتا ہے تو وہ مراسمِ عبودیت ہے عبادت تو میرے پورے وجود سے ظاہر ہوتی ہے یعنی میری ہر ہر حرکت عبادت بن جاتی ہے جب میں احساسِ بندگی کے ساتھ دنیا میں سانس لیتا ہوں معاملات کرتا ہوں زندگی کے فیصلے کرتا ہوں تو یہ چیز ہے جو دین میں مطلوب ہے یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے یعنی تضرو جو دل کی خشیت اور عنابت و عبدیت کے حساس کے ساتھ خدا کے آگے جھک جانے کے لیے اختیار کی گئی ہے اس وقت پھر انسان خدا کے آگے جھک جاتا ہے اس کا دل جھکتا ہے تو اس کی کمر بھی جھک جاتی ہے تو دل کا جھکنا اصل ہے اس کے نتیجے میں کمر جھکتی ہے تو رکوع و سجود وجود میں آتے ہیں تو اس کو تضرو سے قرآن مجید تعبیر کرتا ہے فَلَوْلَا اِذَّاہُمْ بَاسُنَا تَضَرَّوْا وَلَاكِنْ كَسَدْ قُلُوبُكُمْ وَزَيِّنَلْهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی یعنی پیچھے بیان کیا کہ ہم تضرو کے لیے آجزی پیدا کرنے کے لیے عبدیت کا احساس پیدا کرنے کے لیے جب جنجھوڑتے ہیں جب کچھ تکلیفیں آتی ہیں جب کوئی توفان رکھتے ہیں جب کوئی سونامی بہا لے جاتا ہے جب زلزل زمین کو ہلا دیتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اپنی آجزی کا احساس ہو کہ وہ خدا کی زمین پر رہ رہے ہیں یہ تنبیح پیش نظر ہوتی ہے یہ ویسے تو ہر موت کر رہی ہوتی ہے ہر حادثہ کر رہا ہوتا ہے اور عام طور پر افراد فرد کی حسیت سے یا ایک خاندان اس سے متاثر ہو جائے گا لیکن جب یہ بہت بڑے پیمانے پر آتی ہے تو اس کے نتیجے میں قوموں کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے یعنی لوگ ہلا مارے جاتے ہیں تو ارشاد ہوا پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی فَلَوْ لَاِذْ جَاهُمْ بَاثُنَا تو انہوں نے کیوں آجزی اختیار نہ کی یعنی ظاہر ہے کہ یہ جملہ کیا ہے حسرت و افسوس کا جملہ ہے میں نے لکھا ہے یہ حسرت و افسوس کا جملہ ہے مطلب یہ ہے کہ سختی سے مقصود تو کم بھی تھی توجہ دلانا تھا بیدار کرنا تھا خبردار کرنا تھا مگر کتنے بدقسمت تھے یہ لوگ کہ متنبع ہونے کے بجائے اور سرکش ہو گئے یعنی یہ جو چیزیں انسان پر وارد ہوتی ہیں کبھی انفرادی سطح پر کبھی اجتماعی سطح پر کبھی قوموں کی سطح پر اور کبھی عالمی سطح پر تو یہ اس لیے تھی کہ انسان کو کچھ احساس ہو کہ وہ زبین پر کیوں خدا کے مقابلے میں سرکش ہو کر کھڑا ہو گیا ہے لیکن ہوا یہ کہ ایسی چیزوں سے لوگ اور سرکش ہو گئے تو ارشاد ہوا وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ بلکہ ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اسی عمل کو خوبی بنا کر پیش کر دیا جو وہ کر رہے تھے یعنی ایسے ایسے فلسفے سجھا دیئے ایسی ایسی چیزیں اختیار کی کہ جس سے وہ اسی غلط فہمی مبتلا ہو گئے کہ یہ تو یہ دنیا ہے زمین کے اندر اس کے مواقع رکھے گئے ہیں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں توجہ دلانا مقصود ہے یعنی ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن تو یہ جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں ان کا ایک ظاہر ہے یعنی اس کی کچھ علل ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو ایک یہ ہے کہ آپ کی توجہ ان اسباب کی طرف ہو بھی ضروری ہے اس لیے کہ انسان کو اس دنیا میں یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ ان اسباب کا کھوج لگائے اور پھر اپنے لیے حفاظت کے سامان پیدا کرے لیکن اس کا ایک باطنی پہلو ہے اور وہ یہ کہ اس کی گنجائش کیوں رکھی ہے پروردگار میں یعنی ظاہر ہے کہ باقی دنیا میں ظللیں آئیں توفان آئیں جو کچھ بھی ہو لیکن یہ زمین یہ قرہ عرض اس میں تو زندگی کو تحفظ دیا گیا ہے وہ اسباب قیدہ کیے گئے ہیں کہ جس سے زندگی نبود پذیر ہوئی ہے تو اس میں تو ختم کر دینا چاہیے تھا ان چیزوں کو کیوں رہنے دی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ لوگوں کی تنبیح مقصود ہے یعنی اس کو اس طرح بنایا جا سکتا تھا یہ خالق کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ یہ قبیدہ نرستی ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم رہتی لیکن اللہ تعالی نے اس میں یہ گنجائش رکھی کہ کبھی کبھی اسے ہلا مارا جائے تاکہ قیامت کے زلدرے کی یاد دہانی ہوتی رہے لیکن انسان کیا کرتا ہے وہ ایسے موقعوں پر اور سختی کا اظہار کرتا ہے وہ ایسی توجیحات کر کے اپنے آپ کو مطمن کر لیتا ہے کہ گوہ جو کچھ وہ کر رہا تھا اور جو عمال اس سے سرزد ہو رہے تھے وہی حق ہے تو اس کی تصویر کھینچی اور بتایا وَزَيِّنَنَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اسی عمل کو خوبی بنا کر پیش کر دیا جب وہ کر رہے تھے فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبْوَابَ قُلْ لِشَيْ پھر وہ چیز جب انہوں نے بلا دی جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی پھر وہ چیز جب انہوں نے بلا دی جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی وہ چیز کیا ہے اس پر یہ نوٹ ہے کہ یعنی ان مسائب و عالم سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا جن میں وہ مبتلا کیے گئے تھے یعنی وہ تکلیفیں وہ مصیبتیں جو کچھ بھی ان کے اوپر وارد ہوا کونہ یہ چاہیے تھا کہ وہ یاد رہتا یعنی اس وقت انسان کچھ متاثر بھی ہوتا ہے گریہ ذاری بھی کرتا ہے خطا کی طرف توجہ بھی بعض اوقات کرتا ہے لیکن وہ یاد رہنا چاہیے تھا جن میں مبتلا کیے گئے تھے ان کو بلا دیا بلکہ انہیں بلا کر بلکل نچنت ہو گئے بلکل ہی بے خوف ہو گئے یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی تنبیہات ایک کے بعد دوسری ذریعہ تنبیہ بندلے کی بجائے دلوں کی سختی کا باعث بن جاتی ہے وہ جو غالب نے تو تفنن طبع میں کہا تھا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آسان ہو گئیں تو انسان بھی بعض اوقات ان مشکلوں کو معمول کی چیز سمجھ لیتا ہے اور اس کے بعد ان کی توجہ کر کے مطمن ہو جاتا ہے ان کے پیچھے جو ایک باطنی قوت ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی اور وہ اپنے جرائم کو بھی نہیں دیکھتا تو فرمایا کہ پھر وہ چیز انہوں نے بھلا دی جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی تو پھر ہم نے کیا کیا فتحنا علیہم ابوابکن لشی یعنی جب معلوم ہو گیا کہ مسیبت تکلیف زلدلہ طوفان یہ تنبیہ کا ذریعہ نہیں بن رہا تو پھر ایک الہی فیصلہ ہوتا ہے یہ اب اس کا حوالہ دیا ہے وہ الہی فیصلہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دھیل دیتے ہیں تو اب دیکھئے کہ تنبیہ سے متنبع ہونے کی بجائے جب اس کے لئے ایک فلسفہ بنا کر اپنے آپ کو مطمن کر لیا گیا جس کو یہاں پہ شیطان کی تظیم کہا ہے جب مطمن کر لیا گیا تو اب اللہ تعالیٰ اس اتمنان میں مزید اضافے کے لئے فراخی ہی فراخی پیدا کر دیتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مزید اپنی تعبیر اور اپنی اسطلاح میں محال اور ڈھیل کہتے ہیں یعنی جنجوڑا ہونا یہ چاہیے تھا کہ خدا کی طرف رجوع ہوتا لیکن جب نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ دھیل دیتے ہیں اور ڈھیل دینے کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی توفان میں اب کوئی مسئیبت میں اب کوئی تکلیف میں اب خوشحالی خوشحالی ہے تو اس کو تعبیر کیا کہ فتحنا علیہم ابوابا کل شیح تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیئے یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا در کھل گئے ہیں اللہ کی رحمتوں کے حتی اذا فرہو بما اوتو اخزناہم بغتتا فائزاہم مبلسون اب یہ چونکہ قریش مخاتب ہیں تو ان کو رسولوں کی بیست کے بعد جو چیز ہوتی ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے یعنی جن قوموں کی طرف اللہ کے رسول آئے تو کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول دعوت دیتے ہیں پیغام پہنچاتے ہیں اس دعوت اور اس پیغام کے نتیجے میں قوم سرکشی اختیار کر لیتی ہے یا انکار اور تقذیب پر تل جاتی ہے تو پھر ان کے لیے تنبیہات نازل ہوتی ہے یعنی کوئی مسئبت آئے گی کوئی تکلیف آئے گی وہ جن جھوڑنے کے لیے ہوتی ہے وہ جب اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتی تو پھر ان کو ڈیل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی مستیوں میں اور وقت صرف کر لیں یہ اصل میں وہ موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر ان کا پیمانہ عمر لبریز ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اب یہ دیکھئے کہ میں جب بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون یا وہ سنت جو پیغمبروں کے آنے کے بعد روب عمل ہوتی ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو پوری تصویر کھینچی گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری دنیا کی تصویر نہیں ہے یعنی یہاں ایسے نہیں ہوتا کہ تنبیہات ہوئیں تنبیہات کے نتیجے میں آپ متوجہ نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی اور اس کے بعد عذاب آ گیا نہیں یہاں تنبیہ ہوتی رہتی ہے ڈھیل ملتی رہتی ہے کہیں گرفت ہو گئی وہ گرفت بھی جزوی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اچانک پھر عذاب ٹوٹ پڑے اور وہ اہل ایمان کو اور نیکوکاروں کو الگ کریں اور بدکاروں کا صفایہ کر دی یہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی وہ سلط جو رسولوں کی موجودگی میں ظہور پذیروی ہے اس کا حوالہ دیا ہے تو ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وہ ہماری ان بخششوں پر اترانے لگے حتی اذا فرہو بماوتو یعنی ان کو خیال ہوا کہ ہم نے رسول کا انکار کیا ہم نے اس کی بات نہیں مانی ہمیں بجائے اس کے کہ کوئی تکلیف آسپان سے آتی اور اٹھا کے لے جاتی نہیں یہ نہیں ہوا ہمارے اوپر تو جو ان پر کی گئی تھی حتی اذا فرہو بماوتو یہاں تک کہ جو ہماری ان بخشوں پر اترانے لگے جو ان پر کی گئی تھی فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَتَن تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا فَأَعْزَاهُمْ مُبْلِسُون اب حال یہ تھا کہ بالکل ششتر ہو کر رہے گئے حیران پریشان کیا ہوا یعنی یہ تصویر کھینچی ہے کہ وہ قومیں جن کی طرف اللہ کے رسول آتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں وہ اس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں فَقُتِعَ دَعْبِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ زَلَمُوا اس طرح ان لوگوں کی جڑ کار دی گئی جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا یہ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں ظالم لنفسی کے معنی میں بھی آتا ہے اور ظالم لغیرہی کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں ظالم لنفسی کے معنی میں ہے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا یعنی جب انسان اللہ کے مقابلے میں استقبار اختیار کرتا ہے جب وہ شرق پر اسرار کرتا ہے جب وہ پیغمبر کی تقزیب کر دیتا ہے تو یہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے تو اس کو قرآن مجید نے اللہ زینا ظلم سے تعبیر کیا اور کہا کہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو عالم کا پروردگار ہے یہ کس پہلو سے آیت آئی ہے اس کو میں نے کھول دیا ہے قوسین میں اب سنیے تو میں نے لکھا ہے کہ اس طرح ان لوگوں کی جر کٹ دی گئی پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کیا تعبیر ہے اس پر نوٹ ہے یہ نہایت لطیف تعبیر ہے استاد امام لکھتے ہیں اس سے پہلے یعنی یہ جر کٹ دی گئی اس سے پہلے اس سے پہلے اس طرح کے مجرموں پر ابتلا کے جو جھونکے آتے ہیں یعنی جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں جن کی وجہ پیچھے بیان کی کہ تضرر مقصود ہوتا ہے کہ ان کے اندر آجزی پیدا ہو اس سے پہلے اس طرح کے مجرموں پر ابتلا کے جو جھونکے آتے ہیں ان سے ان کے شجرِ ہستی کے صرف برگوبار متاثر ہوتے ہیں ایک درخت کھڑا ہے اس کے اوپر کچھ پھل لگے ہیں کچھ پتے بھی ہیں تو کہیں سے پتے جلس گئے کہیں سے پھل گر گئے بس اتنا ہی ہوتا ہے تنبیہات کے لیے ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا رکھا ہے اور وہ بھی وقتی طور پر ان کی جڑ محفوظ رہتی ہے لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو خدا ان پر عذاب بھیجتا ہے جو ان کے وجودِ قومی کو جڑ پیٹ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے یہ اصل میں وہ عذاب ہے کہ جس کے بعد استیصال ہو جاتا ہے یعنی پوری کی پوری قوم جیسے عاد مٹا دیئے گئے سمود مٹا دیئے گئے قومِ لوت مٹا دی گئی یہ سنتِ الٰہی کا ظہور ہوتا ہے اس کو قرآن نے یہاں فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ زَلَمُوا پھر ان لوگوں کی جڑ کٹ دی گئی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا اس کو بیان کیا ہے اس کے بعد جو یہ کہا تھا کہ والحمدللہ رب العالمین دیکھئے نا پیشہ جملہ یہ ہے فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ زَلَمُوا اس طرح ان لوگوں کی جڑ کٹ دی گئی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا اور شکر اللہ ہی کے لیے جو عالم کا پروردگار ہے تو اس کا ایک متلق ہے جو الفاظ میں نہیں ہے کھولیے تو وہ یوں ہے اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو عالم کا پروردگار ہے کہ اس نے زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا یعنی یوں سمجھئے کہ جب وہ عذاب آتا ہے اسی انجام کے مستق تھے اسی کو بیان کیا ہے دوسری جگہ کہ پھر نہ ان پر آسمان روتا ہے نہ زمین آسوبہ کی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو یہ جو کہا کہ ان ظالموں کو ختم کر کے زمین کو پاک کر دیا یہ اس احساس کا اظہار ہے جو خدا سے سرکشی کرنے والوں کے انجام پر ہر بندہ مومن کے دل میں پیدا ہونا چاہیے یعنی اصل میں الحمدللہ رب العالمین کا یہ کلمہ ہے یہ گویا ہر بندہ مومن کے دل کی آواز ہے زبان پر آئے یا نہ آئے جب خدا کا یہ فیصلہ سادر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنت میں بھی یہی کہا ہے کہ اس موقع کے اوپر پھر آخری بات کیا ہوگی جو اہلِ عیبان کی زبان سے نکلے گی الحمدللہ رب العالمین شکرہ تیرہ پروردگار کہ ہم اس آفت سے بچ گئے ہم اس انجام سے بچ گئے اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی زالے کا ہوا الفاظ المبین وہی سب سے بڑی کامیابی ہے ان سے پوچھو کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری سماعت و بسارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے یعنی یہ جو سماعت و بسارت تھین لے بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوتیں جو اللہ تعالی نے اس لیے دی تھی کہ ان سے کام لے کر انسان عبرت حاصل کرے حقائق کو سمجھے ان کی تہہ تک پہنچے اور علم و عقل کی بنیاد پر صحیح فیصلے کرے اور جو دعوت اس کے سامنے رکھی گئی ہے اس کو توجہ سے سنیں اور اس دنیا کی اسکیم کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ دنیا کیوں بنی ہے یہ کس لیے برپا کی گئی ہے یہ کس انجام کی طرف بڑھ رہی ہے تو آپ فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالی نے یہ قوتیں دے رکھی ہوئی ہیں تو ان سے پوچھو کبھی سوچا ہے یہ بڑا خوبصورت اسلوب عربی کا ان سے پوچھو کبھی سوچا ہے اگر اللہ تمہاری سمات و بسارت تم سے چھین لے و ختمہ علا قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے مان الہن غیر اللہ یاتیکم بے تو اللہ کے سوا قون معبود ہے جو اس کو تمہیں واپس لا دے گا یعنی کوئی ہے اگر خدا فیصلہ کر لے کہ جو چیزیں اس نے تمہیں دے کر انسان بنایا تھا حیوانی وجود تو انسان کا جانوروں کو بھی حاصل ہے انسان بنایا تھا تو اصل میں بصیرت دی تھی بسارت دی تھی چیز کو سن کر فیصلہ کرنے کی قوت دی تھی یہ دل دیا تھا یہ قرآن میں خاص تعبیر ہے انسان کی شخصیت کی کہ جس میں تمہارے لیے سوچنے سمجھنے حقائق تک پہنچنے کے مواقع پیدا کیے گئے تھے یہ بڑی نعمتیں تھیں تو اگر اللہ تعالیٰ یہ سب چھین لے کون واپس لا کے دے گا میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ یہی وقت ہے کہ ان قوتوں سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے یہ دی گئی ہیں یعنی یہ محض اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ انسان ان کو استعمال کر کے اس دنیا کے اندر کوئی معاملات کر لے وہ تو وہ کرتا ہی ہے خدا کی نعمت ہے نعمتوں کو حاصل بھی کرتا ہے اصلاً یہ اس لیے دی گئی تھی کہ انسان کے لیے بصیرت کا ذریعہ بنے عبرت کا ذریعہ بنے انسان کو صحیح فکر حاصل ہو یعنی وہ تفکر تذکر اور تاکل کے مراحل سے گزرے چیزوں کو سمجھے یا دہانی حاصل کرے اور صحیح فکر اور صحیح انجام تک پہنچیں اس کو پہچانے اس لیے دی گئی تھی تو اگر اللہ یہ سب واپس لے لے گا اگر اللہ نے انہیں سلب کر لیا تو دوبارہ کہاں سے حاصل کرو گے اس کے بعد تو صرف حسرتیں باقی رہ جائیں گی تو قرآن مجید کے جو اسالیب ہیں ان کو سمجھئے یعنی اس میں تنبیح تذکیر استدلال عجیب انداز سے سامنے آتا رہتا ہے تو ارشاد ہوا کہ پھر کون ہے جو تمہیں واپس لا دے گا انظر کیفا نصرف اللہ آیات سمہم یسدفون دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوں سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں یعنی کبھی استدلال کر رہے ہیں کبھی ان کے باطن کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کبھی تاریخ سنا رہے ہیں کیسے کیسے پہلوں سے ہم ان کو توجہ دلا رہے ہیں انظر کیفا نصرف اللہ آیات دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوں سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں سمہم یسدفون پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں پوچھو کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آدم کے یہاں کے پکارے آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کسی اور کو حلاق کیا جائے گا اللہ کا عذاب اس پر البیان کا نوٹ ہے اس سے مراد وہ عذاب ہے جو رسولوں کی تقزیب کرنے والوں پر اتمام حجت کے بعد آتا ہے اور صرف انہی کو حلاق کرتا ہے یعنی یہ جو تنبیحات ہیں ظللِ طوفان ان میں اور ان میں کیا فرق ہے یہ تنبیح کے لئے آتے ہیں تو جیسے موت مارد ہوتی ہے نہیں دیکھتی کہ کون اس کا عذاب بن رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھتے بچے بھی نظر ہو جائیں گے بوڑے بھی نظر ہو جائیں گے نیکوکار بھی نظر ہو جائیں گے مسجدوں میں نواز پڑھتے ہوئے لوگ بھی اس کی نظر ہو جائیں گے محقانے بھی ٹوٹ جائیں گے یہ سب کچھ ہوگا لیکن جب وہ عذاب آتا ہے جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آتا ہے تو وہ حلاق کرتا ہے تو صرف انہی کو حلاق کرتا ہے جنہوں نے اپنے ظلم سے اشتناب کرنے سے انکار کر دیا اور پیغمبر کی تنبیح کے باوجود اس کی تقزیب کر دیا اسے جھٹلا دیا اہلِ ایمان اس سے لازمًا بچا لیے جاتے تو یہ اس عذاب کا ذکر کیا ہے پوچھو کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آدم کے یا ہاں کے پکارے آئے یہ دونوں صورتیں ہوئی ہیں یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ بس ایک قوم کے لیے آخری فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد کوئی محلت نہیں ملی اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دو دن تین دن کی محلت دے دی گئی یا کوئی نشانی مقرد کر کے کہا گیا کہ دیکھو یہ نشانی ہے کہ جو تمہیں تنبیہ کے لیے دی گئی ہے چنانچہ اس کی مثالیں ملتی ہیں جو قرآن مجید نے رسولوں کی سرگنشتیں سنائی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قومِ لوت کے معاملے میں بس تنبیہ ہوئی اور اس کے بعد رات ہی رات میں معاملہ ختم ہو گیا لیکن قومِ سالح کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ایک اونٹنی نامزت کر دی گئی اور پھر دیکھا گیا کہ سرکشی کہاں پہنچتی ہے رسالت معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت تک ہجرت کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ قریش نے آپ کے خلاف آخری اقدام یعنی سب قبیلوں کے نوجوانوں کے ذریعے سے آپ کو دنیا سے رخصت کر دینے کا فیصلہ نہیں کر لیا تو ایک محلت ملتی ہے تو دونوں پہلو ہوتے ہیں کبھی ہانکیں پکارے آتا ہے کبھی اچانک ہانکیں پکارے آتا ہے یعنی تنبیہ ہو رہی ہے توجہ دلائی جا رہی ہے اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن مجید میں ایک جگہ کہ جب بادل امٹ کر آئے تو توجہ دلائی گئی کہ دیکھو یہ آزاب کے بادل ہیں تمہارے سامنے تیرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں یہ زیادہ دھیر نہیں گزرنے کہ یہ پہنچ جائیں گے تمہاری بستی تک تو کبھی ایسے ہوتا ہے اور پھر ظالم ہی ہلاک ہوتے ہیں تو اشاد ہوا کہ اس موقع کے اوپر کیونکہ رسول خجت تمام کر چکے ہوتے ہیں تمہیز کا مرحلہ گزر چکا ہوتا ہے تو اس میں اتنا بیلاگ انصاف کا فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ نوہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے لوت اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بیٹا بھی اب اس کی نظر ہو کے رہے گا اور بیوی کے بارے میں بھی قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ عجوزہ وہ ایک بڑھیا وہ رہ جائے گی اس لیے کہ وہ ظالم تھی اس کا کوئی مکان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ چاہ سکے وَمَا دُرْسَلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا وَبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں یعنی یہ جو رسول آتے ہیں کس لیے آتے ہیں کوئی حکومت قائم کرنے آتے ہیں کوئی نظام دینے کے لیے آتے ہیں لوگ عیشِ بشارت و نظار کے لیے آتے ہیں اس بات کی بشارت کہ اپنے آپ کو سوار لوگے تو قیامت میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے اور اس بات کی تنبیح کہ اگر باز نہیں آوگے تو جہنم تمہاری منتظر ہے تو رسولوں کو در حقیقت اس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے اس دنیا کے معاملات کو سوارنے کے لیے اللہ نے انسان کو بہت عقل دے رکھی ہے اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے وہ غفلت جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے وہ آخرت جس کو وہ بھول جاتا ہے وہ اسکیم جو وہ فراموش کر بیٹھتا ہے جس کے تحت اس دنیا میں اس کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے پیغمبر یہ یاد کرانے کے لیے آتے ہیں یعنی ان کی بے ست کا مقصد یہ ہوتا ہے مسلمانوں کو بھی یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مذہب سے وہ چیز پائیں جس کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے یعنی آخرت کی تیاری اس دنیا کے ہنگاموں کے اندر اس کی یاد دہانی یہ پیغمبروں کا کام ہے وہ جن مقاصد کے لیے نہیں آتے ان کا ان سے واسطہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ جو وہ قانون اور شریعت دیتے ہیں وہ بھی اسی مقصد سے دیتے ہیں کہ انسان وہاں کامیابی کے لیے تیار ہو جائے یعنی اس سے بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ خدا کی یاد دہانی ہو اس کے قانون کے ذریعے سے وہ حق و عدل کا رویہ اختیار کیا جائے کہ جس کا لازمی نتیجہ اس کی رحمت کی صورت میں نکلے اور وہ تسکیہ حاصل ہو کہ جو جنت میں داخل ہونے کے لیے گویا جنت کا ٹکٹ ہے یعنی اگر ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے تو جنت کے دروازے کھلیں گے اور وہاں اس کو جو مرتبہ ملے گا داخل ہونے والے کو وہ اسی تسکیہ کے اعتبار سے ملے گا کہ اس نے کتنا پاکیزہ بنایا جس نے زیادہ پاکیزہ بنایا ہے اور زیادہ پاکیزہ بنایا ہے اس کے لیے ولہن درجات پھر آگے بلندیاں ہی بلندیاں ہیں رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ عذاب دلانے یا موجزے دکھانے کے لیے نہیں بھیجے جاتے جس کا مطالبہ تم شب و روز کرتے ہو بات ماز شروع ہوئی تھی یعنی کوئی نشانی دکھاؤ کوئی موجزہ دکھاؤ یعنی وہ عذاب لانے یا موجزے دکھانے کے لیے نہیں بھیجے جاتے جس کا مطالبہ تم شب و روز کرتے ہو بلکہ انذار و بشارت کے لیے بھیجے جاتے ہیں استاذ امام امین احسن اسلاحی نے اس کے مزمرات کی وضاحت فرمائی ہے وہ سن لیجئے وہ لکھتے ہیں اس سے ایک حقیقت تو یہ واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول خدا کی رحمت کے مظر ہوتے یعنی یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پورے عالم کے لیے رحمت ہے کس اعتبار سے رحمت ہے یعنی لوگوں کو آپ نے توجہ دلائی ہے کہ تمہارے دروازے پر عذاب دستک دے رہا ہے خدا کا خوف دلانے کے لیے دنیا کے اندر آخرت کی یاد دہانی کے لیے آپ آئے ہیں اس لیے نتیجے کے اعتبار سے آپ کی دعوت ایک رحمت ہے اس سے ایک حقیقت تو یہ واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول خدا کی رحمت کے مظر ہوتے ہیں عذاب ان کی بیست کے مقاصد میں سے نہیں یعنی یہ نہیں کہ وہ عذاب لانے کے لیے آتے ہیں یہ تو انسانوں کی بدقسمتی ہے وہ رحمت لے کر آتے ہیں کہ وہ ان سے عذاب لے لیتے ہیں بلکہ ان کی تقزید کے لبازم و نتائج میں سے یعنی جب ان کو جھٹلا دیا جاتا ہے تو پھر اس کے لازمی نتیجے کے طور پر عذاب آتا ہے دوسری یہ کہ رسولوں سے لوگوں کو چاہنی وہ چیز چاہیے جس کے لیے وہ آتے ہیں یعنی رسولوں سے انسانوں کو کیا لینا چاہیے وہ کیا دینے کے لیے آتے ہیں وہ لینا چاہیے اور وہ کیا ہے یعنی ایمان اور عمل سالے کی ہدایت سچا ایمان جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا اچھا عمل جو جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بنے گا نہ کہ وہ چیز جس سے وہ لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں یعنی وہ اللہ کی عذاب اللہ کی گرفت اور آگے جو جہنم منتظر ہے اس سے بچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور کجائے کہ انسان اس سے وہ رحمت لے یعنی ایمان اور عمل سالے کی ہدایت جو نتیجے کے اعتبار سے رحمت بنے گی وہ لے وہ ان سے عذاب مانگتا ہے تیسری یہ کہ یہ خوارک و عجائد یعنی یہ موجزے وغیرہ نہ رسولوں کے خصائص میں سے ہیں اور نہ ان کی تعلیم و دعوت کے لوازم میں سے یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ موجزہ ہوگا تو رسول ہے ورنہ نہیں ہے نہیں بعض موقعوں پر رسولوں کو وہ موجزے دیئے گئے تو اس سے یا ان کی حفاظت مقصود تھی یا پھر قوموں کے آخری فیصلے کے لیے اتمام حجت ورنہ یہ کوئی رسالت کے خصائص میں سے نہیں ہے وہ تو علم و عقلی کی بنیاد پر اپنی دعوت پیش کرتے ہیں تیسری یہ کہ یہ خوارک و عجائب نہ رسولوں کے خصائص میں سے ہیں اور نہ ان کی تعلیم و دعوت کے لوازم میں سے بلکہ ان کا ظہور اگر ہوتا ہے تو محض اتمام حجت کے طور پر ہوتا ہے یعنی جب کسی قوم کے لیے آخری فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں تاکہ کل کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے اور یہ بھی اگر اللہ تعالی چاہتا ہے یعنی اگر اس کے قانون اس کی حکمت کا تقاضی ہوتا ہے چوتھی یہ کہ اس میں رسول کے لیے پیام تسکین ہے یہ جو بات کہی ہے کہ وہ اپنا تعلق اپنے اصل مقصد اپنے اصل مقصد بیسط بشارت اور انذار سے رکھے یعنی رسول کو بھی یہ تسکین دلائی گئی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کس لیے بھیجے گئے ہیں بشارت دینے خبردار کرنے بشارت اور انذار جو باتیں اس کے فرائض سے غیر متعلق ہیں ان کو خدا پر چھوڑے بلا وجہ ان کے لیے پریشان نہ ہو لوگ نہیں مان رہے ہیں لوگ خدا کے لا فربان ہو گئے ہیں لوگوں نے فسک اختیار کر لیا ہے لوگ کفر پر اسرار کر رہے ہیں لہذا آپ کچھ کرنا چاہیے کچھ زمین کو برے لوگوں سے مار کر ہی پاک کرنا چاہیے یہ ذمہ داری نہیں ہے دعوت کی ذمہ داری ہے جو ڈالی گئی ہے یہ کام کس نے کرنا ہے اس پروردگار میں وہ دنیا میں بھی کرتا رہا ہے جب اپنے رسول بھیج دیتا ہے آخرت میں بھی کرے گا وَمَا نُرْسِلُ مُرْسِلِينَ رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں فَمَنْ عَامَنَا وَعَصْلَحَ فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَزْنُونَ سو جنہوں نے مان لیا اور اصلاح کر لی تو انہیں کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہ ہوگا کہاں؟ قیامت میں یعنی یہ جنت کی تعبیر ہے وہاں نہ ماضی کا کوئی پشتاوہ رہے گا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ سو جنہوں نے مان لیا اور اصلاح کر لی تو انہیں کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہ ہوگا وَالَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا يَمُصُّهُمْ الْعَذَابُ وِمَا قَانُوا يَفْسُكُونَ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ان کی نافرمانیوں کی پاداشت میں ہمارا عذاب انہیں پکڑے گا یہاں بھی اس لیے کہ رسول موجود ہے اور قیامت میں تو یہ گویا بتایا گیا ہے قریش کو مخاطب کر کے کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں اللہ کی دینونت کا ظہور ہونے والا ہے تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہونے والا ہے جو قوم فیرون کے ساتھ ہوا جو عادو سموت کے ساتھ ہوا جو قوم شوائب کے ساتھ ہوا تم اللہ تعالی کی گریفت میں زد میں ہو تو اس وجہ سے متربع ہو جاؤ یہ جو کچھ بھی اس وقت میں ڈھیل ملی ہوئی ہے اس کی ایک مدت ہے یہ ختم ہو جانی ہے اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر سے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگرچہ آپ قیامت تک کے لیے ڈھیل دے دی گئی ہے لیکن یہ ڈھیل تمہارے لیے غفلت کا باعث میں بننی چاہیے ان کے لیے اسی دنیا میں یوم حساب تھا وہ آ گیا تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لو تم سب کے لیے قیامت میں آنے والا ہے تو یہ قیامت ہی کی یاد دہانی ہے جس کے لیے قرآن مجید یہ سب چیزیں سناتا ہے اس لیے کہ قرآن مجید اب نظیر اللی العالمین ہے دنیا والوں کو خبردار کرنے کی کتاب ہے اور ان کے دروازوں پر دستک دے کے کہہ رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ یہ دنیا تمہاری آخری جگہ نہیں ہے یہ تو رستے کا ایک پڑاؤ تھا تمہیں موت کے دروازے سے داخل ہوتے یہ ایک دوسری دنیا میں چلے جانا ہے اقول قولی حاضا واس تغفر اللہ لی و لکم و لسائر بھوم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم امرین قال لیخیه یا کافر فقد بابہا عہدوہما انکانک ما کال و الا رجعت علی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی اپنے مسلمان بھائی کو کہا ہے اے کافر تو دونوں میں سے ایک یہ ہو کر رہے گا اگر اس کا وہ بھائی اس کا مصداق ہوا جس کو اس نے کافر قرار دیا تو وہی اور اگر نہ ہوا تو کہنے والے کہ یہ بات خود اسی پر لوٹ جائے گی یہ آخری درجے کی تنبیح ہے مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ میں اس کو کافر قرار دوں یا اسے کافر کہوں یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے اگر یہ بات درست ثابت ہوئی تو قیامت کی عدالت میں ہو سکتا کہ بچ جاؤ لیکن اگر یہ غلط ثابت ہو گئی تو نتیجے کے طور پر تم اس صدا کے مستق ہو جاؤ گے جو اللہ نے منکرین کے لیے مقرر کر رکھی ہوئی یہ جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے سنا ہوگا کہ توہین کے قانون کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ پھر الزام لگانے والے کو وہی صدا دے دی جائے تو یہ جو انسانی نفسیات چاہتی ہے کہ ایسی سنگین بات اگر غلط کہہ دی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اس آدمی کو وہی صدا دی جائے یہ جب آپ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے الزامات نہ لگاؤ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تمہارا کام توجہ دلانا تمہارا کام تلقین کرنا تمہارا کام نصیت کرنا ہے اگر کسی مسلمان نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور خدا کا شکر کرو کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اگر اس میں کوئی غلط عقیدہ اپنا لیا ہے کوئی غلط نظریہ اپنا لیا ہے اس کے عمل میں کوئی خامی ہے تو وہ تمہاری ہمدردی کا مستحق ہے دین و نصیحہ تمہارا کام خیرخواہی کے جذبے سے اس کی اصلاح کرنا ہے یعنی یہ دائیہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے اندر اگر آپ دیکھیں کبھی خاص طور پر مذہبی لوگوں کو یعنی وہ مقدمات قائم کرتے ہیں ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کوئی بات کرتا ہے وہ اس کے ایک ایک چیز کو نکال کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ جو دائیہ ہے یہ جذبہ یہ کیا چیز ہے یعنی یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ کسی غلط نظریہ کسی غلط عقیدے کو آپ علمی طریقے سے بیان کریں کہ اس میں یہ خامی ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے لیکن فرد کے ساتھ آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں آپ کو اس فرد کے ساتھ محبت اور اخلاص کے جذبے کے ساتھ اپنا پیغام پہنچانے کی صحیح کرنی ہے تو رسالت مہاد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا اسی سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ پھر اس پہ اجازت تو دے دی گئی ہے نا یعنی اگر ہم مطمئن ہیں تو کہہ دیں گے نہیں یہ تکفیر کی اجازت نہیں ہے میں نے اس پر لکھا ہے یہ تکفیر کی اجازت نہیں بلکہ اس پر سخترین تمبی ہے سخترین تمبی ہے کوئی خدا طرح سادمی سے اجازت پر محمول کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا مدہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس خطرے میں نہ ڈالے کہ کسی مسلمان کو کافر کہ کر قیامت کے دن اسی طرح کے معاخضے سے دوچار ہو جائے جس سے خدا اور اس کے رسولوں کے منکرین دوچار ہو گئے بھائی مجھے یا آپ کو ذمہ داری نہیں دی گئی کہ ہم لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کریں مجھے یا آپ کو یا کسی حکومت کو یا کسی ریاست کو خدا نے یہ فریضہ نہیں سوپا کہ وہ لوگوں کو الگ الگ کریں ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی ہدایت دیں اس کا عملی نمونہ بنیں لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں ان کے اشکالات کو رفع کریں اللہ کے دین کی توضیح اور تشریح کریں اگر کسی موقع پر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو شاہستگی اور تہذیب کے ساتھ واضح کریں یہ بلاغ مبین ہے جو ہمیں ذمہ داری دے کے بھیجا گیا ہے ہمیں لوگوں کا تمسکر اڑانے لوگوں پر پھپتیاں کسنے میں حیران ہوتا ہوں جب یہ دیکھتا ہوں یعنی اچھے خاصے اصحاب علم وہ قرآن تو پڑھتے ہوں گے جس میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَنَاوْزُ بِالْعَلْقَابِ یعنی وہ لوگوں کے نام رکھتے ہیں اور جانتے ہیں یہ تناوز بِالْعَلْقَابِ کیا چیز ہوتی ہے یعنی جو شخص اپنے لیے اس نام اس لقب اس تعرف کو پسند نہیں کرتا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے وہ لفظ استعمال کریں یہ تناوز بِالْعَلْقَابِ ہے اور یہ حرام ہے لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی یعنی ہم اصل میں حض اٹھانے کے لیے سب کام کرتے رہتے ہیں تو جب کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی عقیدہ آئے کوئی نظریہ آئے اس کا جائزہ لیجئے اس لیے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے اس پر متربع کیجئے لوگوں کو لیکن افراد کے بارے میں آپ کو زبان کھولنے کا حق نہیں دیا گیا ان کا فیصلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے مدعہ یہ ہے کہ کوئی شخص تو دونوں میں سے ایک کام ہو کے رہنا ہے یعنی قیامت میں یا ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ یہ کافر تھا اور میں نے اس کو کافر کہا خود سوچو کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا وہاں اس کے دس آزار زیرے بیس آ جائیں گے وہاں خدا کی عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے تم نہیں جانتے اور اگر وہاں ناکام ہو گئے تو جانتے ہو سزا کیا ہے یہ جو تم نے کام کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ تم کفر کی پاداش میں در لیا جاؤ گے یعنی یہ کسی مسلمان کو کہنا کہ تم کافر ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا میں تمہیں وہ سزا دے دی جائے گی قیامت میں جو کفر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ لطے کر رکھی ہوئی ہے تو یہ تنبیہ ہے اس تنبیہ کو میں نے کھولا ہے مددہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس خطرے میں نہ ڈالے کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ کر قیامت کے دن اسی طرح کے معاخصے سے دوچار ہو جائے جس سے خدا اور اس کے رسولوں کے منکرین دوچار ہوں گے اس لیے اس لیے کہ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت پھر اس کے لیے باقی رہ جائے گی کہ قیامت کی عدالت میں بھی اس کے اس قیامت کی عدالت بھی اس کے اس فتوے کی تصدیق کر دے یہ خود سوچیے کتنا بڑا خطرہ بول لیتے ہیں جب ہم کسی کی تکفیر کرتے ہیں جب ہم کسی کے اس اعلان اور اس اسرار کے باوجود کہ میں مسلمان ہوں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب ہم اسے مسلمانوں کی جماعت سے الگ کرتے ہیں جب ہم اس کے بارے میں اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں تو کتنا بڑا رسک لیتے ہیں کتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہیں یعنی اب گویا قیامت کی عدالت میں بھی اس فتوے کو ثابت کرنا پڑے گا اور قیامت کی عدالت میں اگر تصدیق نہ کی تو نتیجہ یعنی جو ہم اس کو کہہ رہے تھے وہی جرم ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا شریعت میں اس کی مثال قصف کی صدا ہے جو قریب قریب اتنی ہے جو زنا کے لیے مقرر کی گئی تو ہاں بھی یہی کیا گیا ہے کہ کیونکہ زنا کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان ایک جرم سے ہے اور اس کو خدا نے جرم قرار دیا ہے تو اس میں اصل تلقین کیا کی گئی ہے کہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اوپر یہ تحمتیں لگاؤ ان کا معاملہ ان کے خدا کا پردہ ڈالو یہ تعلیم دی گئی باقی جرائم جن میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے یا کسی کی جان مال عبرو پر زیادتی ہوتی ہے وہاں اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے یعنی چور کو پکڑا جائے گا بتایا جائے گا کہ یہ چور ہے لیکن اس معاملے میں حضور نے تلقین کی قرآن کا بھی مدائج یہی ہے لَو سترتَهُ بِرِ دَائِقِ پردہ ڈالو لیکن اگر پھر کرو گے اور ثابت نہیں کر سکو گے تو کیا ہوگا سو کوڑے کی سزا اس کے لیے اسی کوڑے تو ہری پیٹ پر برس جائیں تو اسی کو سامنے رکھ کے حضور نے یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر سے یہ تنبی تکفیر سے متعلق یہ تنبی غالباً اسی پر قیاس کر کے فرمائی یعنی یہ کہا ہے کہ اگر یہ جو کچھ تم نے کہا ہے یہ وہاں ثابت نہ کر سکے تو نتیجہ بغتنے کے لیے تیار ہو جاؤ وہی سزا یا کم ہو بیش وہی سزا ملے گی جو اہل کفر کے لیے مقرر کی گئی تو اس لیے میں نے مسلمانوں کو پچھلے کئی برس سے بار بار یہ توجہ دلائی ہے اس کے دلائل دیئے ہیں کہ لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے یہاں کرنا لوگوں کی جنت اور دوزخ کے فیصلے وہاں کرنا یہ ہمارے دائرہ اختیار کی چیز نہیں ہے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ چیز کفر ہے یہ چیز شرک ہے ہم نظریے پر تنقید کریں گے ہم رائے پر تنقید کریں گے ہم تحقیق کی غلطی واضح کریں گے لیکن اس سے آپ بڑھ کر جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے اس دعوے کو چیلنگ نہیں کریں یہ ہمارا کام نہیں ہے اس کے بعد بھی یہ ایک روایت باقی ہے اس میں چونکہ کوئی اہم چیز نہیں ہے اس لیے میں سن لیجئے ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا جو شخص بھی کسی دوسرے پر فسق یا کفر کی تحمت لگائے گا اگر وہ ایسا نہیں ہوا تو اس کی یہ تحمت اسی پر لوٹ جائے گی یہ وہی بات ہے اسی کو بیان فرمایا دوسرے اسلوب میں اس میں ایک اور اضافہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو فسق ہے یعنی خدا کی سری نافرمانی اور کسی بڑے گناہ کے ارتکاب کی تحمت اس سے بھی اشتناک کرنا چاہیے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہاں البتہ کسی کی حق تلفی یا کسی کی جانمال عبرو کے خلاف زیادتی کو روپنے کے لیے ایسا کرنا پڑ جائے تو بس اس کی اجازت ہے ورنہ ہمارا کام لوگوں پر تحمتیں لگانا تجسس کرنا ان کے ذاتی معاملات کو دیکھنا یہ نہیں ہے ہمیں یہ چاہیے کہ جو کچھ ظاہر ہے اس کی بنیاد پر معاملہ کریں جب ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے اس اقرار کی قدر کریں اور جہاں غلطی محسوس کر رہے ہیں اس کو محبت اور خیرخائی کے جذبے سے دور کرنے کی کوشش کریں وآخر دعوان الحمدللہ رب دلائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت دنائر غاملی صاحب سوالات کا آواز کرتے ہیں غامل صاحب یہ ایک سوال ایک سائل کا وہی کہتے ہیں کہ قانون اتمام حجت کے اوپر بہت سارے سوالات باز اہلیل اٹھاتے ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ اس قانون کو جب تکمینیات سے نکال کے تشریحات کی ڈومین میں لائے جاتا ہے تو یہ بہت بڑی گمراہیوں کا پیش خیمہ بن سکتا ہے مثلا آج آپ اس قانون کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتام کو ان کے اہد کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو یہ این ممکن ہے کل کوئی ایک اور صاحب علم اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ہمیں سکھائی ہے وہ بھی ان کے اہد کے ساتھ خاص ہے جو حج ہمیں سکھائی ہے وہ بھی ان کے اہد کے ساتھ خاص ہے تو پوری شریعت کو ایک طریقے سے اس قانون نے خطرات لاحق کر دی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تفصیلا یہ بتائیے کہ ایک اصول یا ایک قانون جب دریافت کیا جاتا ہے تو اس کے اطلاقات میں اگر آگے کوئی صاحب علم اضافہ کرتا ہے کمی کرتا ہے تو کیا اس سے اس قانون کو کوئی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ اختیار ہم ہر ایک کو دیں گے کہ اس قانون کو جیسے چاہے جب چاہے استعمال کر کے چیزوں کو خاص اور عام کریں پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ قرآن مجید کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فنان حکم کے لیے یہ شرائط ہیں یہ حدود ہیں تو اس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ وہی شرائط و حدود اٹھائے جائیں گے اور الالٹب کسی دوسری جگہ بھی ان کا اطلاق کر دیا جائے گا یعنی اس قانون کی طرف سب سے پہلے امام فراہی نے توجہ دلائی وہ انیس سو تیس میں دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا بہت سا کام موجود ہے اس کے بعد میرے جلیل القدر استاذ امام امینہ حسن اصلاحی نبے سال سے زیادہ دنیا میں رہے انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں بیان کی اب میں بھی کم و بیش ستر کی عمر کو پہنچنے والا ہوں اس سارے عرصے میں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے دین پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں پورا دین بیان کر دیا ہے تو یہ جو قانون ہے اس کا کہاں کہاں اور اطلاق ہوا ہے یعنی چند مثالیں آپ دے سکتے ہیں تو یہ کوئی الالٹب معاملہ نہیں ہوتا اور ہمارے ڈسکورس میں تو اس کا کوئی امکانی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی چیز خارج سے اٹھا کر نہیں لائی جاتی یعنی قرآن مجید کا کوئی عرف ہو کوئی قانون ہو کوئی ذابطہ ہو جس جگہ پر کوئی حکم بیان ہوا ہے ہم پھر اس کا تجزیہ کریں گے اور قرآن کے الفاظ اسے قبول کریں گے یرد کر دیں ہر حال میں یہی ہوگا ابھی میں نے قرآن مجید کے جس حصے کا درس دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کو بیان کیا ہے کہ جو رسولوں کی قومیں ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اب یہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر یہ باقی قوموں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا تو اس کی وجہ کیا معلوم ہوتی ہے کہ اللہ جب اپنے رسول بھیج دیتے ہیں تو وہ حجت تمام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ کرتے ہیں تو تکوینیات میں تو یہ معاملہ ہوتا ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتمام حجت ہو رہا ہے میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ اتمام حجت کا اللہ تعالیٰ نے کئی پہلوں سے اتمام کیا ہے یعنی انسان کی فطرت میں وہ اہد ڈال دیا جس کو اب اہدِ حلست کہتے ہیں خیر و شرک و شعور دے کر اس کو بھیجا انفس و آفاق کی نشانیاں اس کے گرد و پیش میں پھیلا دی اسے عقل جیسی نعمت دی جس کو استعمال کر کے وہ نامحسوس تک پہنچ سکتا ہے محسوس سے نامحسوس تک پہنچ سکتا ہے انبیاء کا سلسلہ اس کے لئے پیدا کیا اپنی کتابیں نازل کی یہ سب جتنے معاملات ہیں کہ تو اتمام حجت ہو رہا ہے اب اس اتمام حجت کو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق کر کے سمجھا جائے کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں تو اس میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم پر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان کر دیا کہ یہ میرا حکم ہے جس کے تحت تم کر رہے ہو اور یہ کہا کہ یہ قتل تم نے نہیں کیے یہ تلواریں تم نے نہیں چلائیں تم تو میرا عالی اور جاریہ ہو آپ اگر روایتوں میں پڑھئے تو صحابہ اکرام جگہ جگہ اس کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو سمجھا گیا ہے اس کا کوئی سوال نہیں ہوتا اس طرح کے لوگ بعض وقت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چھوئی موئی کے طریقے پر دیکھتے ہیں اچھا یہ بات اگر کہہ دی تو اس سے یہ تو نتیجہ نہیں بہن نکلے گا تو اس پہ تنقید ہو جائے گی کوئی آدمی غلط استعمال کرے گا تو کوئی صاحب علم توجہ دلا دے گا یعنی جس طریقے سے اگر ہم نے اس قانون کے مختلف پہنوں کی وضاحت کی ہے تو لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں نا تو ایسے ہی کوئی اور تنقید کر دے گا یہ کیا چیز ہے میں اس کی بسال دیتا ہوں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھتے ہیں کہ وہ جتنے حکام سورہ عذاب میں دیئے گئے ہیں ہم انہی کے ساتھ خاص ہیں دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ ان کو نمونہ بنا کر حکام دیئے گئے ہیں دو تعبیریں ہو گئی تو اس میں اب کیا ہوا ہے یعنی ایک معاملے کی تخصیص کو جو لوگ مانتے ہیں کیا اس کا اطلاق پھر دوسری جگہ پر کر ڈالتے ہیں جس وقت آپ کسی تخصیص کو بیان کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کسی تحدید کو بیان کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں نے تو اپنی کتاب برہان میں ایک تفصیلی مضمون لکھ کر یہ بتایا ہے کہ آپ قرآن مجید سے متعلق جب زبان کھولیں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ لفظ اس کا تقاضی کرتا ہے جملہ اس کا تقاضی کرتا ہے سیاک اس کا تقاضی کرتا ہے نظم اس کا تقاضی کرتا ہے عرف کی کوئی دلالت سامنے آگئی ہے کوئی اقلی اقتضاء ہے استدلال کریں گے بتائیں گے کہ آپ لفظ کے اندر یہ چیز کیسے داخل کر رہے ہیں تو قرآن میں جتنے احکام ہیں جن کو تشریعات کہتے ہیں آپ اللہ کی شریعت ہے ان سب میں یہی کیا جائے گا تو اس وجہ سے اس کے اندر اس طرح کے کسی اندیشے کا کوئی امکان نہیں ہے اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے امام حنیفہ جب یہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں جب مشرقین کے بارے میں قانون بیان ہوا ہے فقت المشرقین اس کا تعلق دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جب وہ یہ کہتے ہیں اور یہ تخصیص بیان کرتے ہیں تو اس کو سمجھا جائے گا کیوں کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کی سرزمین میں ایک بت کو بھی نہیں چھوڑتے ایک قبر کو بھی نہیں چھوڑتے باقی دنیا میں صحابہ اے کرام نہ بامیان کے بتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں نہ مصر کے بتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں آخر اس فرق کی وجہ سمجھی جائے گی یا نہیں سمجھی جائے گی تو اس وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے دین کو سمجھیں قرآن مجید کو حکم بنا کر سمجھیں یہ دیکھیں کہ اس کے تحت اللہ کے پیغمبر نے کیا اقدامات کیے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کے تحت صحابہ اے کرام نے کیا اقدامات کیے ہیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں یہ جو خوفزدگی کی فضاء ہے علم کی دنیا کوئی حقیقت نہیں رکھتی علم کی دنیا میں آپ کو صرف استدلال کرنا چاہیے آپ کے لئے یہ سب کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کلم پکڑیے اور جس جگہ سے کسی قانون کے لئے استدلال کیا جا رہا ہے اس کی غلطی بازے کرتی یہی طریقہ صحیح طریقہ ہے کل کو بھی کوئی اگر کسی چیز کو غلط استعمال کرے گا میں دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہمارے حصول فقہ میں جو چیزیں تیہ کی گئیں اس کو لوگوں نے غلط استعمال کیا ہمارے محدثین نے جو قائد قائم کیا ان کو لوگوں نے غلط استعمال کیا تو غلط استعمال کو روکنے کا کیا یہ طریقہ ہے اور پھر یہ دیکھئے کہ غلط استعمال یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا انجینوں میں آج بھی ہم پڑھ سکتے ہیں ان کی پوری امت نے اس کے اندر سے کیا کیا مفاہین برامت کر لی ہمارے ہاں لوگ قرآن مجید سے کیا کیا چیزیں برامت کرتے ہیں کون سا شرک ہے کون سی بدت ہے جس کے لیے استدلال قرآن سے نہیں کیا جاتا تو یہ کیا چیز ہے جس طرح ان چیزوں کی تردید قرآن مجید کے الفاظ سے جملوں سے اس کے سیاق و سباق سے اس کے نظم سے کی جاتی ہے ایسے ہی کوئی آدمی غلط استعمال کرے گا تو اس کی تردید بھی ہو جائے گی یعنی آپ صاحب یہ جو کہا جاتا ہے اس طرح آپ نے بعض مثالیں بھی دیں کہ فلا آیت منسوخ ہے یعنی نصف کا ایک قائدہ ایک اصول قرآن مجید میں دریافت کیا گیا ہے تو اب کیا اس قائدے کے دریافت ہونے کے بعد اہل علم سندیشے کے شکار ہونے ہیں کہ اس سے پورا قرآن مجید کو منسوخ کر دیا ہے یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی یعنی یہی دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوا کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی تسیلوں آیات بلکہ سینکڑوں آیات منسوخ قرار دے دی کچھ لوگوں نے اس کو کم کرنا شروع کیا شاہ ولی اللہ کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے پہنچ رہ گئیں کچھ ایسی آیات ہیں جن کے بارے میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان میں پہلے کا ایک قانون بیان ہویا اور بعد میں اللہ تعالی نے اس کو متغیر کر دیا تو اب کیا اس قائدے کو ختم کر دیا جائے یعنی یہ بات جو قرآن مجید سے سمجھی گئی ہے اس کو ختم کر دیا جائے اس لیے کہ لوگوں نے اس کا غلط استعمال کر ڈالا انہوں نے قرآن مجید کی بیشمار آیات کو منصوب کر دیا یہ بات کہ قرآن مجید کو روایات کی روشنی میں سمجھا جائے گا اس اصول نے جو قیامتیں ڈھائی ہیں ان کا میں ذکر کروں تو گھنٹوں میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن یہ بات کہ پھر روایت کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے نہیں ایسے نہیں ہوتا علم کی دنیا میں آپ کو بہت سلیکے کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی اصلا کیسے غلط ہے اس کے استدلال میں کیا خامی ہے اس میں یہی اپروش ٹھیک ہوتا ہے عزب قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں اس سوال ہے آیت ہے لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے قبردار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کرلو تو تمہاری اصل لخم کا تمہیں حق ہے سوت کے بارے میں جب الٹی میٹم دیا گیا اس سوالے سے یہ تو اس آیت سے بالموم دو باتیں کری جاتی ہیں استدلال کر کے ایک تو یہ ہے کہ سود لینا اصل میں اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے یہ بتائیے کہ کیا یہ آیت یہ بات بتا رہی ہے اور دوسرا اگر موجودہ دور میں کوئی سود لیتا ہے تو اس سے اس آیت کی کوئی وعید متعلق ہوتی ہوئی نہیں اس آیت کو بلکل لوگوں نے غلط سمجھا دیکھئے پہلے تو چند بنیادی مقدمات سمجھ لیجئے یعنی اللہ تعالی نے ظلم کی ممانت کی ہے اللہ تعالی نے جن چیزوں سے ہم کو سختی کے ساتھ روکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ کسی کی حق تلفی کریں گے نہ کسی کی جان مال عبروں کے خلاف زیادتی کریں گے یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اب ظاہر ہے کہ ظلم زیادتی عدوان اس کی دسیوں کس میں ہو سکتی ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی بحث پیدا نہیں ہوتی یعنی اگر میں یہ کہوں گا اگر یہ ظلم ہے تو ساری دنیا مان لے گی سود کے بارے میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ چونکہ اس کی ایک قرائے سے مشابعت ہے آپ کسی کو کوئی چیز ادھار دیتے ہیں کسی کو کوئی چیز کرز دیتے ہیں تو کوئی شہ دیتے ہیں تو اس کا قرائے وصول کر لیتے ہیں روپے کے بارے میں یہ کہ اس کے اوپر آپ کچھ ضائع کا مطالبہ کرتے ہیں کرز دے کے تو کیا یہ جائز ہے کیا ناجائز ہے اللہ تعالیٰ نے اس ابحام کو اپنی شریعتوں میں دور کیا اور یہ کہا کہ کرز پر منفق کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو واضح حرمتیں ہیں یہ اس میں نہیں تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا اور پھر یہ کہا کہ اس کے قریب نہ جاؤ اب جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں یا کر رہے تھے ظاہر ہے کہ ان کی تو معیشت کا اس پہ انحصار تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مرلے پر یہ بات واضح کر دیا اور قرآن میں اس کا اعلان ہو گیا کہ اب سودی کاروبار سرزمین عرب میں بند کیا جا رہا ہے جب سودی کاروبار کو بند کر دیا گیا تو یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ جن لوگوں نے سود پر روپیہ لیا ہوا ہے اب آپ ان سے صرف اصل ذر کا مطالبہ کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم بھی اپنے ملک میں کل کبھی اعلان کر سکیں تو یہی کریں گے نا یعنی یہ ایک وقت میں الٹی میٹم دے دیں گے کہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہے اس بات کا جس معاشرے میں الٹی میٹم دیا گیا وہ آج کی منظم ریاست نہیں تھی وہاں لوگوں کے پاس اسلحہ تھا وہ قبائلی طور پر منظم تھے ان کی اپنی گڑیاں تھی ان میں ترہ ترہ کے سرمایہ دار تھے ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اگر تم باز نہیں آوگے اس مولک کے گزر جانے کے بعد تو تمہارے خلاف جنگ کی جائے گی یعنی کارروائی کی جائے گی یہ مطلب ہے اس کا اس میں ہرگز ہرگز وہ بات نہیں کہہ گئی جو لوگ سمجھتے ہیں جب ایک آدمی سود کھاتا ہے تو وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے جب ایک آدمی ملاوٹ کرتا ہے تو وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے ملاوٹ کرنا غبن کرنا چوری کرنا یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو کہیں زیادہ حرمت ہے جن کی یہ سری حرمت ہے سود بھی حرام ہے اور ناجائز ہے تو اس وجہ سے لوگوں نے اس آیت کو بلکل لٹ دیا وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو آدمی سود کھائے گا وہ اللہ اور رسول سے جنگ کرے گا یہ نہیں کہا گیا یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ اس محلت کے بعد بھی باز نہیں آئے گا تو اللہ اور رسول کی طرف سے دہر ایک اس وقت اللہ اور رسول کی حکومت زمین پر قائم تھی اس کے خلاف کاروائی کی جائے یہ بات نہیں تو آج اگر کوئی ریاست پابندی لگا دیتی ہے کہ آج کے بعد سود کوئی نہیں لے گا تو اس کے باوجود اگر کوئی سود لیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی ہے تو کیا یہ کہہ کر کاروائی کی جائے گی کہ اللہ اور رسول نے اعلان جنگ کیا تھا پہلے اب ہم اس کو آگے بڑھا کر اسی کا اطلاق کریں ہر حکومت جب بھی کسی جرم کے خلاف کاروائی کرتی ہے تو وہ اصول کے لحاظ سے نیکی اور خیر کا علم بردار ہو کے کرتی ہے اور اس لحاظ سے وہ اللہ اور رسول اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے لیکن یہ تعبیر قرآن مجید میں خاص اس وقت کے لیے استعمال کی جاتی ہے یعنی جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں یا وہ ہم برائی کو مٹاتے ہیں جب ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں جب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں ظلم و عدوان کے خلاف تو وہ فی سبیل اللہ ہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اب بھی اگر حکومت کاروائی کریں گے کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوگی اور اللہ اور رسولی کی طرف سے ہوگی لیکن یہ تعبیر ان کو استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ تعبیر رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں موجود ہوتے کی تعبیر ہے جس طرح کے مثال کے طور پر یہ کہا ہے کہ جو مالِ غنیمت تمہیں مل رہا ہے یہ اللہ اور رسول کے لیے یا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت جو انبال ہاتھ آئے ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ کو دے دئیے گئے ہیں تو قرآن مجید پہ اس وقت جب اللہ اور رسول کی حکومت قائم تھی اس کے بیان کی بہت سی تعبیرات اختیار کی گئی ہیں ان تعبیرات کو اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے جب آپ کو ایک کام کرتے ہیں تو فی سبیل اللہ ہی کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں اس لیے وہ اللہ اور رسول ہی کی طرف سے ہوتا ہے ہمارے ہاں حالیہ دنوں میں انتخابات ہوئے ہیں اس میں کچھ خبریں آ رہی ہیں ایسی کہ کچھ لوگوں نے اپنا ووٹ بیچا ہے تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا ووٹ بیچنے کو کس درجہ کا گناہ کہا جائے گا یعنی یہ رشوت ہے یہ بددیانتی ہے یہ بددوانی ہے کیونکہ اس کو ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا کہ کسی نے اپنی پیسے لے کر کسی کو ووٹ ڈال دیا ہے تو اس کو کس کی حق پل فیلی اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے قوم کو دھوکہ دیا ہے جس پارٹی کے ساتھ متعلق تھے اس کو دھوکہ دیا ہے جو معاہدات کیے گئے تھے ان میں فریب دیا ہے تو یہ ایک بدترین جرم ہے یعنی کسی قوم کی اخلاقی حالت آخری درجہ میں پست ہو جاتی ہے تو اس میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جب آپ کو نمائندہ بنتخب کیا گیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو قوم نے آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ تم جو امانتوں کے اہل ہیں ان کے امانتیں سپرد کرو اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے نیکی دیانت خلوص اپنی قوم کے ساتھ بادوں کی پابندی ہمارے ہاں تو اہد کی خلاف وردی یہ قبیرہ گناہوں میں سے ہے تو ایسا آدمی کیا کر رہا ہے یعنی اگر اس کی رائے قبیل ہو گئی ہے تو علانیہ بتا دے کہ میری رائے قبیل ہو گئی ہے میں اس پارٹی کو چھوڑ رہا یا میں اب اس کے ڈسپرن کا پابند نہیں رہا لیکن جس وقت کوئی آدمی خفیہ ایسے معاملات کرتا ہے تو اصل میں جو اعتماد اس پر کیا گیا تھا وہ اس کو ٹھیس پہنچاتا ہے جو بادہ اس نے کیا تھا اس کو توڑ دیتا ہے جس اہد میں وہ بنا ہوا تھا اس کی خلاف وردی کرتا ہے تو یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ قبیرہ گناہوں میں سے ہے کسی مسلمان کبھی اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس پستی میں ادھر آئے حضر یہ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیے رہے اس لیے کہ اگر دونوں نے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھا تو جب تک وہ اس حالت میں رہیں گے یا خصد دور رہیں گے اور یاد رکھو کہ جو پہلے رلو کرے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لئے کفارہ بن جائے گا اور مزید یہ کہ اگر ایک نے دوسرے کو سلام کیا لیکن دوسرے نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان کریں اگر دونوں اس ایک قطع تعلقی کی حالت پر دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ دونوں جنت میں داخل نہیں ہوسکیں آپ نے اس کی وضاحت میں لکھ رہا ہے اس لیے کہ جنت ان لوگوں کی جگہ نہیں ہے جو خدا کے پہنمبر کی طرف اس طرح کی وعید کے بعد بھی اپنے رویہ کی اصلاح کرنے کے لئے تیار نہ ہو اور اس طریقے سے ایک دوسرے خلاف کینا اور بغض دلوں میں لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اس روایت میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے اور جنت سے ممنوع کر آت دے دیا ہے لوگوں کے اس عمل کرنے کے بعد داخلے کو تو یہ قرآن مجید کی کس آیت کی تفہیم یہ تبھی ہے قرآن مجید نے تو جنت میں جب لوگ جائیں گے تو اس موقع کے اوپر جو ایک بڑی بشارت دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حکت کینے اور بغض جو دلوں میں ان کو دور کر دے گا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی چیز جو جنت میں انسان کو حاصل ہوگی وہ وہی باہمی اعتماد کی فضاء ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت یہ توجہ دلائی ہے تو یہ اس اصول کو سامنے رکھ کے توجہ دلائی ہے کہ یہ دنیا تو پاکیزگی اختیار کرنے کی جگہ تھی اس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا تھی اور یہ محبت ہے کہ جو حقیقت میں لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے آپ سورہ حجرات کو پڑھئے تو اس میں کیا بیان کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نہ تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے تجسس ہونا چاہیے نہ الزام تراشی ہونی چاہیے نہ لوگوں کے خلاف کوئی بغض دل میں ہونا چاہیے نہ غصہ تمہیں کرنا چاہیے نہ ان کے نام رکھنے چاہیے تو ہم مسلمانوں کو جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا دین اصل میں دوسروں کے لیے خیرکائی کا نام ہے اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہم المومنون اخوا یعنی مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اصل میں جو یہ خوبت کا رشتہ قائم کیا گیا ہے اس رشتے کے کچھ تقاضے ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیئے ہیں یعنی تمہیں ایک دوسرے کے بھائی ہو اس وجہ سے تمہارا کام ایک دوسرے مو موڑنا نہیں ہے دیکھئے اس نصیت پر عمل کرنے کا موقع کا بات ہے جب آپ کو کسی سے گلا ہو جاتا ہے شکایت ہو جاتی ہے کوئی آپ پر زیادتی کر دیتا ہے کوئی آپ پر الزام لگا دیتا ہے کوئی آپ کو کوئی سخت بات کہہ دیتا ہے اس موقع کے اوپر صبر کرنا اس موقع کے اوپر اپنی وضاحت پیش کرنا اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو آگے بڑھ کے گلے لگانا یہ وہ اخلاق ہے جس کی کالیم جی گئی ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ اصل میں یہ کینے یہ بغض ہی ہیں کہ جو لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں یہی ہیں کہ جو پھر جھگڑوں کا باعث بنتے ہیں انہی کے ذریعے سے آگے پھر جرائم کی نشونما ہوتی ہے تو دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو سبد زریعہ کے طور پر سب سے پہلے جس چیز کو روکنا چاہیے وہ یہ بغض و اناد ہے یہ تو اصل میں وہ فصل ہے جس کی آپ اپنے دل میں کاشت کر لیں گے تو پھر ایمان اور اخلاق کی عالی چیزیں آپ کے ہم بار نہیں پاسکیں گے تو ایمان اور اخلاق کے عالی مراتب تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہمیشہ پیش نظر رہے بغض اور کینہ جب آپ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے کچھ روئیے ہیں جو نتیجہ کے طور پر پیدا ہوتے ہیں یعنی اس کے بعد آپ مو موڑیں گے آپ کے لب و لہجے میں سختی ہوگی آپ ہو سکتا ہے کسی موقع پر انصاف سے کام نہ لے سکیں ممکن ہے کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پڑے تو وہاں آپ اس کے تقاضے پورے نہ کر سکیں تو اس لیے اس کو جڑ سے اکھار پھینکیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ جب ایمان والوں کے مابین اللہ نے اخوت کا رشتہ قائم کر دیا ہے تو اس اخوت کے رشتے کے ہوتے ہو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلق کیے رکھے اور یہ وعید یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے توجہ دلا دی ہے اس لیے فوراں آگے بڑھو اور اگر قطع تعلق کیا ہے بات کرنی بند کی ہے معاملہ کرنا بند کیا ہے تو اس کا اضالہ کر کے اپنے بھائی کو گرے لگا لو تم آگے بڑھو گے تو یہ بہت بڑے عجر کی چیز ہے یعنی اس سے جو عجر حاصل ہوگا اس کا طمع کیوں اس لیے کہ تم نے اپنے جذبات پر قابو پایا اپنے غصے پر قابو پایا یہ اتنے عجر کی بات ہے کہ ایک بندہ مومن جو خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کو کھو کیسے سکتا ہے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اضالہ کر لے اور اگر یہ صورت رہتی ہے کہ دونوں میں ایک تنہ تنی ہے تو یہ تنہ تنی جو ہے یہ اصل میں ان کے تعلقات پر اصل انداز ہوگی ان کے معاملات پر اصل انداز ہوگی ان کے ملنے جلنے پر اصل انداز ہوگی پھر اس کی نہائیت سنگین صورت وہ ہے کہ جہاں پر آپ کے حقوق و فرائض آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں مثلا آپ ایک خاندان کا فرد ہیں تو خاندان میں امن سلامتی چین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون وہ تعاون تقوی کی فضاء کیسے قائم رہے گی اگر میں نے آپ سے قطع تعلق کیا ہوئے آپ نے مجھ سے قطع تعلق کیا ہوئے آپ کسی ادارے کا حصہ ہیں آپ کسی نظام کا حصہ ہیں تو وہ نظام کیسے چلے گا اس لیے ہم تنہا نہیں ہوتے دنیا میں اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں مل کے کام کرتے ہیں خاندان اس سے بنتے ہیں ادارے اس سے بنتے ہیں معاشرے بھی اس سے بنتے ہیں دفتروں کے اندر بھی یہی فضاء درکار ہوتی ہے اسی سے باہمی تعاون و اعتماد کی وہ صورت پیدا ہوتے ہیں جس میں لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے دست و بازو بنے اور یہ دنیا ہے کیا یہ دنیا ایک دوسرے کا دست و بازو بن کے دینی اور دنے بھی دونوں مقاصد کو انجام تک پہنچانے کا نام ہے یہ ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو حضور نے در حقیقت یہ بات صدن لزریعہ کہی ہے صد زریعہ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو مقاصد متعین کر دیئے گئے ہیں کسی جگہ پہ وہ رویہ یا وہ عمل ان مقاصد کو پامال کر دینے کا ذریعہ بنے گا تو اگر لوگوں کے درمیان قطع تعلق ہوگا تو جو دین ایک اخوت کی فضاء پیدا کرنا چاہتا ہے جو مقاصد کے لیے اتحاد پیدا کرنا چاہتا ہے جو اے تصمو بحبل اللہ جمعین کی ایک قوت پیدا کرنا چاہتا ہے سب درم برم ہو کر آ جائے گی کیونکہ جب دل پھٹے ہوئے ہوں تو پھر باہمی تعاون کی راہیں نہیں نکلتی پھر آپ کا تعاون قانونی سا ہو کر آ جاتا ہے اور ہمیں صرف قانونی تعاون کے لیے نہیں کہا گیا انما المومنون اخوا یعنی بھائیوں کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی یہ سب سے بڑی خوبی کیا بیان کی ہے کیا چیز ان کے اندر پیدا ہوئی رحمہ و بینہ یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے سراپہ شفقت ہو گئے تو دین میں جو آلہ اصاف بیان کیے گئے ہیں اہل ایمان کے ان اصاف کے خلاف ہے یہ رویہ اس لیے حضور نے بڑی سخت بہید اس پر سنائی ہے کہ تین دن کے اندر اندر معاملات کی اصلاح کرو اور آگے بڑھنے والا آگے بڑھے تاکہ قیامت میں آلہ ترین عجر اس کو ملے اور اگر دونوں نے یہی رویہ اختیار کیا رکھا تو اس کے بدترین انجام کو مگتنے کے لیے تیار ہو جائے تو دین میں یہ اصول میں سمجھ لیجئے کہ ایک وہ احکام ہوتے ہیں جو برائراث دیے جاتے ہیں اور ایک وہ ہدایات ہوتی ہیں جو کسی بڑے مفتدے سے بچنے کے لیے دی جاتی ہیں یا بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہیں تو جو خرابی پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر اس کو روکنے کا ذریعہ ہے یہ ہدایت اور جو آلہ مقاصد ہیں تسکیہ نفس کو مقصود بنا کر قرآن مجید نے بیان کی ہے ان کو پانے کے لیے یہ ضروری ہے یہ صد ذریعہ کی ہدایت انصرے سوال پوچھنا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بیشتر جو قصے ہیں اور بیشتر لوگوں کے حوال وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں مشرقین کے ساتھ ڈائیلاغ میں شرق کی جو ترشنات ہے اس طرح کی جیس تو کیا یہ نہیں ممکن تھا کہ جساں قرآن مکمل ہو گیا وہ تو اس دور کے لوگوں کی ایک رداد ہے رسول اللہ کے ڈائیلاغز ہیں تو بات کے لوگوں کے لیے اس کا کچھ خلاصہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے تھے مختصر سا تو آج کا ایک آدمی اس کو آسانی سے پڑھتا اور اس طرح کے قصے اور بہت جہائی میں جا کے ایک ہی بات کو بار بار پڑھنا اس سے وہ بچ جاتا یہ قرآن مجید وہ نظیر للعالمین ہے وہ تذکیر کی کتاب ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی وقت میں بیٹھ جاتے ہیں اور روزانہ پورا قرآن پر ڈالتے ہیں آپ کبھی قرآن مجید کی کوئی سورہ نکالتے ہیں کبھی کوئی سورہ نکالتے ہیں جو قرآن سے زندہ تعلق ہے وہ ایسے پیدا ہوتا ہے اللامہ اقبال کے مولانا روم کے غالب کے بھی چند ہی مضامین یعنی انہی غزلوں میں انہی نظموں میں بیان ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ ایک نیا انداز ہوتا ہے ہر جگہ ایک نیا اسلوب ہوتا ہے تو اگر آپ قرآن مجید کی زبان آشنا ہے تو وہاں بھی یہی چیز پیدا ہوتی ہے ہر سورہ ایک اور پہلو سے بات کر رہی ہوتی ہے پھر قرآن مجید کو آپ فال کے طریقے پر بھی نکالتے ہیں تو کہیں کسی اسلوب میں وہ بات بیان ہو رہی ہے کہیں کسی اسلوب میں کہیں کوافی کی شان ہے کہیں زبان کا عروج ہے کہیں تفہیم کا انداز ہے کہیں احکام کے انداز ہیں کہیں تفصیل کے اسالیب ہے تو یہ قرآن مجید اس طرح کتاب ہے ایک عالی عدبی ذوق رکھنے والا آدمی اس کے دس پہلوں سے آشنا ہوتا ہے آپ خلاصہ بیان کر رہے ہیں قرآن نے تو اس میں کمال کر دیئے اپنی پوری پوری دعوت کو چار چار جملوں کی آیتوں میں سمٹ دیئے تو آپ وہ خلاصہ یاد کر لیے یعنی آپ توحید کے اوپر تفصیلی خود پر پڑھنے سے اگر ایسے ہی گھبرا رہے ہیں تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے تو اس وجہ سے قرآن نے وہ خلاصے اپنے اندر ہی کر ڈالے ہوئے ہیں ہم سب یہ بتائیے کہ ایک بڑا مارکت الارا مسئلہ رہا ہے کہ ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے اس پر ہمارے بہت نقطہ نظر ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس وقت قرآن مجید کے سفے سفے پر لکھا ہوا ہے یہ ایمان بڑھتا بھی یا گھٹتا بھی یعنی ایمان اپنی حقیقت کے لحاظ سے مختلف حالتوں سے گزرتا ہے ہم خود اس تجربے سے گزرتے ہیں یعنی اچھی صحبت میں اثر آتی ہے قرآن سنتے ہیں اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کسی موقع پر شیطان غلبہ پا لیتا ہے کسی بری صحبت میں جا بیٹھتے ہیں تو ایسی بھی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایمان بالکل ہی ختم جاتا ہے تو یہ چیزیں جائیں یہ باطن کے لحاظ سے ہیں جو ظاہر ہے اس کے لحاظ سے ہر آدمی مسلمان ہے اور قانون کی عدالت میں اس کے ایمان کی کمی بیشی کے فیصلے نہیں کیا جائیں گے تو فقہہ یا جیورسٹ جب یہ بیعث کرتے ہیں تو وہ اصل میں اس ذاویہ سے کرتے ہیں کہ ہماری عدالت میں ایک عام آدمی آئے گا یا سید نابو بکر صدیق آئیں گے تو ہم ان کو یقصہ مسلمان سمجھیں گے اور ایک ہی درجہ کا مسلمان سمجھ کے معاملہ کریں گے تو قانون کے لحاظ سے تو نہ کسی کا ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے لیکن حقیقت کے لحاظ سے ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی پوچھتے ہیں کہ اگر امام بخاری کی شہول کی عمر ہے اس میں جمع کی گئی روایات کا ہم جائزہ لیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جتنی عمر ہے اس لحاظ سے ایک روایت کو جمع کرنے کے لیے ان کو ایک منٹ ملا ہوگا کہ پہلے گئی لاکھ روایتیں انہوں نے جمع کی تو یہ ایک منٹ کے اندر انہوں نے کیسے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان سب روایتوں پر تحقیق کی اور پھر اس کے نتیجے میں ایک مختصم سفلہ سکنا ہمارے ہیں اس طرح کی بڑی موبالگا امیز باتیں ہیں جو کتابوں میں لکھ دی جاتی ہیں اب میں نے بڑے سکہ اہل علم یہ پڑا ہے کہ فلان صاحب جو تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایک ہی دن میں تین مرتبہ قرآن ختم کر لیتے تھے بعض وقت یہ ہے کہ اثر اور مغرب کے دوران میں قرآن ختم کر لیتے تھے اس طرح کی جتنی باتیں میں نے تو کئی مرتبہ بارز کیا کہ ان کی خدمت محرز کرنا چاہیے تھے کہ قرآن اس طرح سے جگالی کرنے کی چیز نہیں ہے حضراء کرم آپ قرآن کو تدبر کر کے پڑھئے قرآن نے حکم دیا ہے کہ رتل قرآن ترتیلہ قرآن کے پڑھنے کے اپنے آداب ہیں تو اس طرح کی موبالگاہ بے اس باتیں بیان کی جاتی ہیں میرا احساس یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں روایتیں پھیلی ہوئی تھی ان کے اندر سے انہوں نے چند ہزار کا انتخاب کیا ہے وہ ہمارے پاس ان کی صحیح کی صورت میں موجود ہے اس کو لوگ بعض وقت ترک کا جو تعدد ہے جس میں ایک روایت مل گئی ہے اور اس کے مختلف طرق بھی ہیں تو اس کو گن کے بعض اوقات لاکھوں میں ان کی تعداد پہنچا دیتے ہیں اور اس میں بھی موبالگاہ زیادہ ہوتا ہے سوال ہے صاحب کہتے ہیں میں طالبیل ہوں مغربی ملک میں تعلیم کے تلسلے میں مقیم ہوں وہاں کے ماحول میں افرت اور باقیز کی قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو کیا میں کسی خاتون سے وقتی نکاح کر کے اپنے آپ کے دنہ سے بچا سکتا ہوں یہ وقتی نکاح کوئی چیز نہیں ہے نکاح نکاح ہوتا ہے آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ نکاح کیجئے اور یہ بات البتہ واضح کر دیجئے کیونکہ آپ ایک غیر ملک میں ہیں کہ بی بی یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے ملک واپس جاؤں تو اس وقت میں ساتھ نہ لے جا سکوں اس وقت اگر میں اپنے حالات کے لحاظ سے موضوع نہیں سمجھوں گا تو تلاپی دوں گا یہ ایک بالکل الگ بات ہے لیکن نکاح تو بہرحال نکاح کیلئے ہوتا ہے حضرت سوال ہے کہ کیا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زکاة دی جائے تو کیا ہمارے ملک کے معاشی مسائل ہیں محل ہو جائیں گی یہ بات یہ ہے کہ معاشی مسائل کو حل کرنا ایک الگ چیز ہے اور زکاة ایک بالکل الگ چیز ہے زکاة تو اصل میں جب آپ ایک اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں تو اس کو چلانے کی ضرورت کیلئے دی جاتی ہے جس مقصد کے لئے آپ ٹیکس دیتے ہیں اب یہ کہ ملک کو کیسے چلانا ہے اس کے معاملات کیسے کرنے ہیں آج کے زمانے کی ضرورتیں کیا ہیں یہ ایک الگ بحث ہے میرے نزدیک اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق معاملات کیے جائیں تو حکومتوں کے پاس دو مددات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ان کو حاصل ہو جائیں گی یعنی ایک زکاة اور زکاة کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ وہ صرف ڈھائی فیصد نہیں ہوتی وہ مال میں ڈھائی فیصد ہے وہ پیداوار کی تمام اقسام میں پانچ دس اور بیس فیصد تک ہوتی ہے اور پیداوار کی جو نئی اقسام ہیں ان سے اس کے الہاق کے معاملے میں ہمارے ہم بڑی کوتائی ہوئی ہے وہ کرنا چاہیے تو ایک تو جو زکاة کے بارے میں عام تصور ہے اس کو بہتر کریں اور یہ سمجھیں کہ زکاة کیا ہے دوسرے یہ کہ جتنی کسی ملک کی زمین ہوتی ہے یہ تمام کی تمام مثل میں قوم کی ملکیت ہے اس کے اوپر آپ خراج آئیت کر سکتے ہیں مکان کے لئے استعمال کریں اس پر بھی کر سکتے ہیں آپ کاشتکاری کے لئے کریں اس پر بھی کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو خلافہ راشتین نے اپنی حکومتوں میں اختیار کیا اگر آپ چاہیں تو امام یوسف کی کتاب میں آپ اس کے عداد و شمار دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر سواد عراق کی زمینوں سے یہ خراج بصول ہوا یہ در حقیقت ایک اجتماعی ملکیت میں جو چیز ہے یعنی زمین جو ہے یہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتی یہ سوال لسائلین ہے قرآن کی روح سے اس کے اوپر خراج آئیت کر کے آپ اپنی حکومت کے لئے بہت کچھ فراغی کے سباب پیدا کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو وہ الجنے بھی پیش نہیں آتی جو ٹیکسیشن کے موجودہ نظام پیش آتی ہیں تو ایک زمین جو سب کے لئے ہے اس کا خراج ہے یا اس کا قرآہ آپ کہلیجئے سادہ لفظوں میں سمجھنے کے لئے اور دوسرے وہ زکاة جس کی شرح اللہ نے مقرر کر دی ہے میں طالب علموں کو دعوت دیتا ہوں کہ ذرا اس کا حساب کتاب لگا کے دیکھ لیں اس کے بعد کسی اور ٹیکس کی ضرورت نہیں رہتی بہت شکریہ جزاک اللہ انہائر محمد صاحب نے ختم کر دی یا آپ پہ بھی شکریہ